السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ناظرین آپ سب خریت سے ہیں اللہ کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مزبان ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سب کو اس خوبصورت ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں جی ہاں آج بھی آپ کے لیے کچھ خاص عمل لے کر آیا ہوں اور عمل ایسے ہیں کہ جن سے آپ کی زندگی سمر بھی سکتی ہے اور غفلت سے آپ کی زندگی برباد بھی ہو سکتی ہے جی ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں زندگی میں آپ کو کہیں نہ کہیں اٹریکشن رہتی ہے کچھ نہ کچھ واسطے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کا ان چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہی رہتا ہوگا وہ چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص کو فیس کرنا ہے کہ جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے اگر آپ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزوں میں آپ کو اپنے اندر پیشن رکھنا ہوگا کچھ اپنے اندر صبر و تحمل کی چیزیں رکھنی ہوگی تاکہ آپ اپنے وقت کے ساتھ چیزوں کے ساتھ گروت بھی کرتے جائیں اور آگے بھی بڑھتے جائیں کہیں پر بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہاں رک جائیے ٹھہریے سبر کیجئے اور پھر اپنے کام کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیجئے ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اپنے کام کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گی لیکن اگر آپ کے مقصد میں کہیں پر بھی آپ کو یہ چیزیں ناکام کرتی ہیں روکتی ہیں ٹھہرنے کے لیے آپ کو مجبور کرتی ہیں تو آپ نے ان کو اگنور کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ ایسے کام کریں ایسی چیزیں اپنائیں کہ جس میں آپ کے مقصد آپ کی چیزیں اور آپ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہو سکیں اور کہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ رک رہے ہیں تو آپ نے تھوڑی دیر تحمل مزاجی سے رکھ کر ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے اور جائزہ لینے کے بعد اپنی منزل کی طرف رما دما ہو جانا ہے تو زندگی میں ہر ایک مسئلے کا حل کاٹنا ہی نہیں ہوتا کچھ چیزوں کو انسان نے نبھانا ہوتا ہے اور ان نبھانے کو ہی رشتوں کی خوبصورتی کہتے ہیں اور یہی ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے اور یہی چیزیں ہم اپنے اندر اگر رکھیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو یقین مانیے کہ یہ چیز صبر و تحمل کی جو چیز ہے یہ آپ کو آگے لے کر کے جائے گی اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ میری چیز مجھے پریشان کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ ہمت ہار گئے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو آگے بڑھنا ہے مزید زندگی میں کچھ اچیومنٹس حاصل کرنی ہیں کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں ان تک پہنچنے کے لیے آپ تغودو کر رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس میں نہ آپ کو دن کا خیال ہے نہ رات کی فکر ہے تو ایسی چیزوں میں آپ نے اپنے ٹارگٹس کو اچیومنٹس حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اگنور کرنا ہے کیونکہ آپ کے سامنے آپ کا ایک مستقبل ہے اور آپ کے لیے آپ کی ایک اچیومنٹ آپ کی کامیابی آپ کی منتظر ہے جس تک آپ نے پہنچنا ہے اور اگر آپ یہاں پر رہ جاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ اپنی چیزوں کے اندر پریشان ہو سکتے ہیں تو اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں تراش کیجئے اپنے رشتوں کا خیال کیجئے احساس کیجئے اور نبھانے کا جوڑنے کا جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کوشش کرتے رہیں اور یہ چیز آپ کو زندگی میں کامیاب بھی کرے گی اور اسی کے ساتھ آپ کی یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے میں مستقبل میں رشتوں میں آپ کی دوستی میں آپ کی کاروباری زندگی میں آپ کی جوب لائف کے اندر یہ چیز آپ کو اسٹرونگ کرے گی کہ آپ چھوٹی چھوٹی غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ کر ایک اچھی چیز کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں گے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں اس چیز کا احساس بھی عطا کرے اور ہم ایک اچھے انسان بن کر اپنے رشتوں کو نبھانے والے بنیں اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بنیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ